نولکی کوٹھی اور ورلڈ فیموس ہسٹوریک ہیریٹیج انوکارا ہی دے وچ موجود ریسٹ ہاؤسیز کانفرنس رومز کچن بات سب ہجے وی اپنی سٹیل حالت وچ موجود ہے لیکن ختم ہوندہ جا رہے ہیں اندے تے اس دور دے وچ نو لکھ رپیہ لگا سی جیڑا آج دا نو عرب بھی نہیں یہ کوٹھی بنا سکتا جو دوں اے آباد سی گی وہ دوں اے شرط سی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام محمد احمد نوازلگنی اور میرا تعلق اوکارا سیٹی تو ہے اور اوکارا دیا پرانیا بیلڈگان دے جاننا میرا ایک پیشن ہے اے ہے نولکی کوٹھی نولکی کوٹھی ورلڈ فیموس ہسٹوریک ہیریٹیج انوکارا ایکچلی اے نولکی کوٹھی اوکارا سیٹی تو مشرک شمال والے لوئر باری دواب تو شمال والے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دیویتتے ہیں اے نولکی کوٹھی دی ایک وجہ مشہور ہون دی اے ہے گی ہے کہ جو دوں رائل بریٹش ایکریکلچر ری فارم آیا نیرہ کڈیاں گئی ہیں انہاں نیرہ کڈن دے نال نال انگریزہ نے آکے بریٹش نے آکے اپنے تھے ریزیڈنس تا بندبست کیتا اے تو جنگل نو صاف کرندہ بندبست کیتا تے اس واسطے انہاں نے اپنا ایک ہیڈ پورٹر بنایا چھوٹ چھوٹی سٹیٹس بنائیاں جنہاں لہی اپاں ایک کہہ سکتے ہیں رینالہ ایک سٹیٹ بنی مچلز ایک پروپر سٹیٹ بنی ایک کولیانا سٹیٹ بنی اسی طرح ملٹی ڈری فارم بنیا اے جیڑی کولیانا سٹیٹ بنی اے والی الارٹمنٹ جیڑی تین سو سٹھ مربیان دی الارٹمنٹ سی گی اے کرنل کول دے ذمہ سی گی کرنل کول نو کی تھی گی کرنل کول نے جدو رائل بریٹش نیو کرنل کول نو ہے تین سو سٹھ مربیان دی الارٹمنٹ دے کے تھے کلیا تے انہیں آکے اے تھے تمبو گڑیا پہلے اس پینٹ دے بیچ جتے آج جنہاں لکھی کوٹھی مجود ہے تمبو جدو گڑیا تے سارے لوگانو کٹھا کیتا تے انہاں نو کیا کہ تُسی اپنا یہ جنگل صاف کرو اور او دے واسطے زیادہ افرادی قوتی ضرور سی تے جلندر دوابہ اشیار پورٹو لوگانو مزید بلائیا گیا تے او جڑی کیا جاندہ ہے کہ جی پہلی بات کر رہی انیس سو داستو وید درمیان جنہی بھی ہوئی جو تو نیرہ وغیرہ کڑیاں گئی ہیں تے او اس تمبو دے بیچ بے کے انہیں سٹارٹ کیتا ہے تے جنگل نو صاف کروانا مقامی لوگان تو لیکن او دے نال نال ایک نو لکھی کوٹھی نو لاکھر روپے دی قیمت نال کمپلیٹ ہوئی اور بڑی شان و شوکت نالی دی تعمیر ہوئی اور ایک بڑا سٹاپ سی گا ایک بڑا ریسٹ ہاؤس سی گا گو گیرا تو بعد گو گیرا جو ڈیپٹی کمیشنر سٹے کردہ سی گا او اس تو بعد اگر کوئی مشن وغیرہ آن دے سی گے آرمی دے مشن آن دے سی گے سارے لوگ اتھاک سٹے کردے سی گے کیونکہ ایدہ ویچ موجود ریسٹ ہاؤسیز کانفرنس رومز کچن بات یہ وہ سب ہجے وی اپنی سٹیل حالت ویچ موجود ہے لیکن ختم ہوندہ جا رہے ہیں لیکن ایدہ ایک آرکیٹیکچر بکھن دے کابل ہے جڑا ہونی ویزڈم دی ٹیم تان دی کھائے گی ایدہ جنہا بھی باغ نے سجے خبے بنے ہوئے ایدہ لان ایدہ فوارے لگے ایدہ ریسٹ ہاؤسیز نے جنہا بھی خوبصورت منظر پیش کردے ہیں یاد روے نو لکھی کوٹھی ایڈ ایٹینز دے ویچ ایدہ ایک بنیاد رکھی گئی پھر اوستو بعد انیسو دس توم وید درمیان ایدہ اوساری ہوئی پھر اوہ دے واسطے جنہا بھی ڈیویلپمنٹ ہوندہ رہا اوہ کابلے دیر ہے 1947 تو بعد ایدہ نو لکھی کوٹھی جڑی ہے اوہ جن جڑی کرنل کو اوہ دی فیملی کول رہی اوہ دی بیٹی جڑی ہے کراچی تو اوکاڈان جو ہے ریلوے ہاتھ سے چھے فوت ہو گئی اوہ دی بیٹی نے اے جگہ گورنمنٹ دے نال مل کے اوہ دے کچھ شیئر آہستہ ایسہ جلال پر شریف دے سید فیملی میں دیتے جڑی پولیٹیکل فیملی ہے اور سید مقبول اور سید شمس جڑے جے بھی پولیٹکس چنے اور کینیڈا ویچ رہن دینے گے اوہ دے رہن دے دو ہزار چودہ تک ہون ایسی ایک ایک کر کے پارٹ دیکھاں گے نولکی کوٹھی دا ایدے ڈرائنگ ڈروم ایدہ کچن ایدہ ڈریسنگ ڈروم ایدہ کانفرنس روم تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ واقعی کی چیز سگی سید شمس دا کہنا ہے کہ ایدھے بہترین گلیچے سی کارپیٹ سی گے پینٹنگ سی گیاں وہ بزاتے خود میں آپ بھی سید شمسنا میٹنگ دے میں دیکھیں آنے وہ تھے دا کرافٹ جنہاوی سی گا بڑا خوبصورت بڑا دیدہ زیب پنکے یاد روے انیس سو چوبی وے جو پہلا پن پجلی گر پنجاب دا بنیا گنگا رام رینالہ دے مقام تے او دی پہلی جڑی بجلی دی سپلائی سی گی او بھی انوی سی گی نولکی کوٹھی انوی سی گی اور اے واقعی ایک تاریخی ورسہ ہے انو جس طرح نظر انداز کیتا جا رہا ہے وہ بڑی ایک تکلیف دیگال ہے سانو چاہیے دا ہے کہ انو بحال کیتا جاویں اس دے نال موجود پینڈ والیانو اے ڈیسپنسری بنا کے دیتی جا سکتی چھوٹا جا ہسپیٹل بنا کے دیتا جا سکتا ہے سکول بنا کے دیتا جا سکتا ہے ریسرچ لائبریری بنا کے دیتی جا سکتی ہے اے بہت خوبصورت ایریہ ہے اے دے نال موجود ہے خوبصورت لان اے دے نال موجود امباندہ باغ اے دے نال موجود ایک بڑی سڑگ سڑگ دے نال موجود ایک مین روڈ فیصلباد روڈ اوکارا اور فیصلباد درمیان ایک بڑا پوائنٹ ہے جنہوں اسی انگیج کر سکتے ہیں اس ہیریٹیج تو اس پوائنٹ تو بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا اے جڑے ہے اے فرنٹ بھی ہوئے اے فرنٹ جنہا سامنے سامنے ارکیتیکٹر نظر آیا ہے اے دی بیک سائیڈ تے پارکنگ سکتے ہیں بگی، کوڑے یا گڑی تے آنے سکتے ہیں اسے رکھ دے سکتے ہیں پھر اٹھا ہوں اندر جانے سکتے ہیں اندر بلکل سامنے ڈرائنگ روم ہے ٹھیک ہے اور اندر راستہ جڑا سکتے ہیں ساری گوزرگاہ سکتے ہیں اٹھا دروازہ سکتے ہیں اٹھا ہوں آنے سکتے ہیں اور اٹھا بلکل فرنٹ گیٹ دے سامنے جتھے میں اسٹم کھڑا ہوں سامنے دے ایڈیا ہے ایک لان ہے اور بڑا خوبصورت کار لگی سکتے ہیں بڑے خوبصورت بوٹے لگے سکتے ہیں بڑے خوبصورت پھول کھیل دے سکتے ہیں کلیاں کھیل دیا سکتے ہیں اور میں اکھی ویکھیں ہیں ہجے بھی اوڑی باقیات اجڑے پجڑے نظر آ رہے ہیں اگر تسی کیمرا کیپچر کرسکوٹے ہیں اے درمیان دو فوارے لگے سکتے ہیں وہ فوارے بھی بڑے خوبصورت سکتے ہیں اور پتھر تھے فوارے سکتے ہیں وہ اکل دنگ رہنے سکتے ہیں کہ وہ فوارے لگے سکتے ہیں اور تسی کیمرا کیمرا کیا دیا اور وہ بیٹھن دی جگہ سکتے ہیں بیٹھن دی جگہ سکتے ہیں لیکن وہ پارٹیشن تو بہت جڑیا سید فیملی نے بنای ٹھیک ہے انہوں نے دروازے چروکے شیشیں دروازے شیشیں لگے پھر لوک نے تاڑی بیک سیڈ تے تاڑی مشاہ کر لیا ایم با یہاں ایم با یہ جانتا ہے اور پارٹیشن تو بہت سے یہاں پھر لوک نے فوارے ٹھیک ہے نیشنل ٹھیک ہے اس لگ رگتا تھا میں بات کرانا ہی مصل کریں میں نوید پر ہے جانوبان اساوکے جدولان اساہی Nic purse ایج آری ello اس پر ہے میں سےڑنے لیں اب چائل لوگ بالکونیاں بنیاں ہوئیانے دروازے بنے ہوئیانے مکلیف انٹرنسیز نے مکلیف دروازے نے اس سارے تھا سارا ایک منظر ہے ٹھیک ہے اور اس تو بعد بگی جڑی ہے اپنے پورے پروٹوکول دینال اتھے آگے رک دی سکی ٹھیک ہے جدو اتھے آگے بگی اپنا سٹے کر دی سکی تو اس تو بعد بگی جڑی ہے اتھر دے سکے کرنل کول یا جڑی بھی انہوں نے فیملی ہے یا جڑا بھی انہوں نے گیسٹ آرہیا ہے تو وہ اگے جاندی سکی ڈرائنگ روم دے بیچ آؤ ہن چلیے ڈرائنگ روم چال رہے ہیں ہاں اے فرنٹ تسی دیکھ لو وہ جتھے آگے بگی روک دی سکی اور ایتھے جڑے آپ کھلا دے گلدستے بگی رہے ایتھے پہ ہندے سکی ٹھیک ہے جی دونہ سائیڈ آن تے پورے دا پورا ایک ڈیکو روم سکی اچھا اے جگہ ہے گلدان رکھنواستے دروازے دونہ طرف ایک مین انٹرنس ہے ایک کوٹھی جان نواستے کیونکہ پہلا نہیں کہا ایک کوٹھی جڑی پوری سٹیٹ تھا ایک اسیمبلی سکی ایتھے ساری میٹنگز ہوندی سکی سارے تھا سارا سکیورٹی سٹاف کھڑا ہوندہ سکی ایک پیلر جڑے نے ایک نظارہ پیش کردے کہ کس طریقے ہیں کس طرح اندھی ارام کیتی گئی کس طرح اندھی دیویلپمنٹ کیتی گئی اچھا نولکھی کوٹھی دا ایک ہور بھی ایک بڑا اہم کام ہے گا کہ نولکھی کوٹھی ایک ریسٹ آؤ سکی گا ریسٹ آؤ سکی گا گوگیرہ وال جنہ بھی ڈیلیگیٹس جاندے سکی گے گوگیرہ دے اندر سٹے کردے سکی گے کیونکہ گوگیرہ ایک ڈیسٹرک سکی گا بات چو تحسیل بنیا سارے دے ساری ڈینی بھی ڈیویلپمنٹ سکی گی اور ایتھیا کے جنہ بھی ڈیسٹے کردے سکی گا وہ ایتھیا کے رکھ دے سکی گے کیونکہ ایتھی ہی انہوں نے آرام اور سکون مییسر سکی گا ایتھ خوایا جاوے اندھی مین انٹرنس تو کہ ایتھے بکیدہ سٹے کردے سکی گا ایتھے لوگ رکھ دے سکی گے انہوں نے سکیوٹی گاڈ بیٹھتے سکی گے باڈی گاڈ بیٹھتے سکی گے اور اوستو بات جڑا ہے کہ سامنے اگر تسی میرے والنوں آؤ تو انہوں نے نظر آئے گا کہ دیکھو چھت دیکھو ایتھ ایتھا ویلکم سکی گا ایتھ ایتھا ڈرائنگ روم سکی گا ایتھ ایتھا ڈرائنگ روم چاہاکے او پیٹھتے سکی گے اور بڑا ایک 2010 دوہزار دست گیارچ بارچ ایتھ بڑا خوبصورت دیا ایتھ کتاباں لگیاں سی علماریاں ریک بنے ہوئے سکی گے جڑے فانوس سی گے گالیچے سی گے ایتھ دیکھو نا چیمنیاں ایک پروپر سسٹم سی گا ٹھیک ہے ایتھ تین سو سٹھ مربع دا ایک ہیڈ پوارٹر سی گا ایتھے ہر قلع دا ہر پرگنے دا ڈاکیومنٹ سی اویلیبل ایتھے تمام نمبردار تحصیل دار تمام لوگان دے ریکارڈ سی گے موجود انہوں پے کرنا انہوں ریکارڈ رکھنا جو بھی کرنا اچھا یاد روے ایتھے انہیں کمرے نے ہون میرے سجے کھبے پچھے بہت سارے کمرے نے ہون تے سی انہوں گن ساکتے ہیں لیکن جو دوں اے عباد سی گی او دوں شرط سی گی کہ کوئی بھی بندہ کمرے آکے گنے تو انہوں دے واسے بقاعدہ انعام سی گا کیونکہ کمرے دے اندر کمرے پھر کمرے دے اندر کمرے کمرے دے اندر کمرے بہت سارے کمرے نے ٹھیک ہے ایتھے ہر کمرے اٹیچ بات ہے دیکھو کڑی خوبصورت زینیں بنینے کتابان دیا علماریاں بنینے وہ صاحب علم لوگ سے گئے ایس علاقے تھی انہوں نے ریسرچ کی تھی ایس علاقے نوہ سمجھے لکھے آئے انہوں نے دیکھو ایدھے دے کتابان دیا علماری ختم ہو گئی لوگ دروازے تک کخاڑ کے لے گئیں دیکھو اگر جو تو تک اسی ایس ایرین نوہ ڈیویلپ نہیں کرانگے اسی ایدھے بارے بہتر نہیں سوچانگے ایدھے انہوں کوئی فیسیلٹی پروائیڈ نہیں کرانگے او دو تک لوگ بھی ایدھے نہ پیار نہیں کریں گے لوگاں واسطے اے جگہ کچھ عرصے تو ایک تکلیف تسباب ہے ایدھے نشہ کرن والے لوگ آکھ اسٹیک کر دینے ایدھے جرائم پیشہ لوگ آکھ اسٹیک کر دینے کیوں نہ ایک خوبصورت بیلڈنگ اسی ایک فیسیلیٹیٹ ایک سرویس سینٹر بنا دیئے ایک ہاسپٹل بنا دیئے اے پوری بیلڈنگ دو ہسیں انڈبائیڈ کر دیں اے پوری دا پورا حصہ یعنی کہ سامنے گیسٹ ہال ہے اب پچھے جی ساری ریزننس آئے گی یعنی کہ پوری دی پوری ایک انٹرنس ہے ڈیوڑی ہے ٹھیک ہے کوریڈور ہے یعنی کہ جنوب سائیڈ تے کہلو مغرب سائیڈ تے کہلو تسی ریزننس اور فرنٹ سائیڈ دی نامی ہے وہ سارے سرویس کورٹرز میں ٹھیک ہے جی آؤ ہوں ہمیں جج کر دیں صرف ایک کمرے دے اندر جا کے کیا واقعی گال ساتھ ہے کہ کمرے دے پچھے کمرہ کمرے دے پچھے کمرہ یہ دی کنی سچائی ہے آؤ کمرے دے آرکیٹیکٹر تو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا واقعی یہ جگہ انہی خوبصورت سی اور انہی تاریخیہ ہمیں یہ دی قابل سی کہ انہیں اچھا تاں دیکھو پہلے کنیاں اچھیاں بڑے مضبوط بالے شہتیر گارڈر پنکھیں ہاں دے تو انہوں پائپ بھی لٹک دے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر تو انہوں بجوی دا کام بھی کیتا نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اے دے نال نال تو انہوں پڑھ دے ہاں دے سٹینڈ بھی نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اے نہیں سکا کہ صرف روشنی آ رہی ہے کسے والے روشنی روکنا میند ہے دیکھو دروازے کے دے خوبصورت ہے اس ٹائم دے وچ شیشہ لگایا گیا دروازے ہاں ٹھیک ہے خوبصورت طریقے نال انہوں مینج کیتا گیا جالی لگائی گئی ٹھیک ہے اور اے دی ایک خوبی میں تاں دیواراں دی اے دے آرکیٹیکچر دی ہور دساں کہ اے دیواراں تقریباً تین تو چار فوٹ تک مٹائی رکھتی ہیں انہیں اندر اور باہر دونوں طرف ایٹ ہے اور ایٹ دے اندر مٹی پر ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اے دیکھو اے باہر ہی دیوار ہے وہ ٹوڑی دے نال اٹھے اندر لیپ کیتا گیا اور اے دے اوپر چونے دے نال لیپ کر کے پلستر بقاعدہ کیتا گیا اے ہی وجہ ہے کہ اے دیواراں دی وجہ تو اے بیلڈنگ جیڑی ہے گرمی تو گرمی دے وچھ تھنڈی رہندی ہے اور سرد دے وچھ گرم رہندی ہے اور گرمی دے واسطے یعنی کہ سکون واسطے ہر کمرے دے وچھ کم سے کم ایک چمنی لازمی ہے اور پراپر چمنی ہے اور چمنی اتنی خوبصورت چمنی دے اوتے نقشنگار کیتے گئے ہیں ایک ایک انگ نو واسطے کیتا گیا ہے میں سمجھ دیا ہے کہ ایس کوٹھی دے وچھ ایک انسان نا نے اپنے نرین واسطے ہسی شعور دے اکسی نقوش منقش کیتے نے ہر مزاج دا امتزاج آئے تھے ہر رنگ دی رنگینی آئے تھے ہر روشنی نو منقش کیتا گیا ہے تھے ہر یعنی کس باب نو مہیا کیتا گیا ہے اے دن آلی اسی کیونکہ گل کا رہی سی کمرے ہیں دے اندر کمرے ہیں دی آؤ اپنی گال نو سچائی دی طرف لے کے جائیے کیا اسی کچھ گلتے نہیں کہہ رہے اے دیکھو اس دیوار دیتا انہوں حقیقت اتھوں واضح ہوئے گی کہ اندر مٹی ہے اور سائی ڈانتے اٹھانے اور اٹھان دے بار چونے نال ادھا بقاعدہ پراپر پلستر کیتا گیا ہے اے جی واش روم ہے ٹھیک ہے اور یعنی کس طرح کے نال انہوں نے واش روم دیاں دیکھو علماریاں بنائیاں سلہ بنائیاں ہوئی آنے جن کے سوابون شیمپو جو بھی ہے اس ٹھیک ہے رکھن واضح تھے اے واش بیسن ہے ہارتون واضح تھے ان کے توڑے بیک تھے اگر اسی دیکھئے تے سیٹ ہے اوڈا ہے جو بھی اثار نظر آرہنے ٹھیک ہے تے اس تو پیچھے ایک چھوٹا جائے کمرہ اچھا اوڈ کمرے کے بارے لوکل سا کہنا ہے کہ جی ہوتھے ایک کی کہندے نے خورلی سی اوڈے چاگ جی پاک ہے تے گورے ناندے ہونڈے سی ساب بندی چاگ بنا کے تے تسیم سارے کوئی چوٹی گال نہیں ہے کہ لوکلس جیڑے نے نسل در نسل گال نوں لے کے آن دینے جن کے چکو جیدہ کن سیپٹ اس ٹھیک ہے تاب بات تا کن سیپٹ اوڈوں بھی سی گا انہ نے پراپر اس چیز کو انجوائے کیتا ہے میں اپنے وزڈمی ٹیم نے کہنا ہے ریکویسٹ کرنا ہے کہ وہ دکھا سکا کہ انہوں نے اینا جگہ تھی کی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا اینا چیزوں نے اسے پراپر بحال کر کے اسی ٹھیکٹ کر سکتے ہیں پراپر اٹریکٹ کر سکتے ہیں اس تو انجوائے کر سکتے ہیں اپنے اس جگہ تے لوگوں نے روزگار میں یہ اثر آ سکتا ہے اہدھی آبادیچ اضافہ ہو سکتا ہے اوہ اس گالوال چلیے کہ کیا واقعی کیا واقعی اندر کمریالی گال سچائی ہے تو باہر نکل دیں اے دیکھو جی اوہ ہی بات تو باہر نکلے ہیں تو ایک ڈریسنگ روم میں ہے ٹھیک ہے جی ایک شہانہ شاکت ہے اوپر تُسے اگر روشن دان دخوا سکو تو اوہ بی بڑے خوبصورت ہے بجلی را کام ہویا ہویا بجلی روشن دانا نو کھولن واسطے تھے رسیاں بنیانیاں تھن تھلے ہوتے کرن واسطے آباہ واسطے جیسلے یا جیسلے اندر ہوندے سن مٹی کٹے آن تو انہاں روشن دانا نو باند کیتا جانتا سی جیسلے اگر پچھے گرمی ہوندی سی اوہ اس ٹائم انہاں روشن دانا نو کھولیا جانتا سی اس واسطے کنڈیاں بنیانیاں تھا اچھا اسی جیمعے کے کہہ رہے سکے کہ اندر کمرے جیمعے ہیں کمرے دنال ڈریسنگ روم ڈرائنگ روم اٹیچ بات اٹیچ بات اٹیچ بات اٹھنا پھر کچن اور سارے سارا بوسر خانہ اور باثروم الیدہ الیدہ سارا سیٹ اپ سکا آؤ اسی کمرے تو کمرے تک تھی کہانی تک نکلیے اندھی خوج تک کریے کہ اگل کتے تک حقیقت رکھتی ہے کہ کیا واقعی ایک کمرے جڑے نے اینے وسیع نے آؤ دیکھئے ایک دروازہ جڑا ہے اس کوٹھی دے شمال سمت ہے اور ایک کوٹھی دے باروں انٹرنس ہوندی ہے ایک پرائیویٹ انٹرنس ہے ٹھیک ہے ایک انٹرنس دے نال ہی تسی دیکھ سکتے ہیں ایک علماری ہے اور ایک علماری ساری ریکارڈ دی علماری ہے ٹھیک ہے تسی ان دی لمبائی چڑھائی تو پورا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک دی دیوار دی مٹائی دا بھی اور اس علماری دی اہمیت دا بھی اس علماری دے بچ پروپر ریکارڈ رکھا جاندہ سکتے ہیں ایک یاد میں تا اندازہ کہ ایک جگہ سیم رکھتی ہے ٹھیک ہے ایک جگہ سیم ہے اور کند نو چڑھ دی ہے اور اس کوٹھی دلوہ بھی نال نال جنیاں بھی بلڈ گیاں پہ ہیاں انہوں نے سیم چڑھی لیکن اس کوٹھی نو سیم نہیں چڑھی انہوں نے اس طرح ڈیویلپ کیتا گیا ہے ہون اندر کتاباں نو اگین سیو رکھنواستے تاکہ انہوں نے جونک یا دیمک نا چمڑے یا پانی نا چڑھ جائے اے ٹین لگایا گیا سجے خبے ٹھیک ہے اور ٹین لگا کے اندر شیلپ بنائے گئے اور اندر ریکارڈ نو پریزرو کیتا گیا سیو کیتا گیا تاکہ کسے بھی قسم دا کوئی امبیگویٹی نہ روے ٹھیک ہے جی آؤ ہون کمرے تک دکھانی جڑی ہے جے تک ادھوری ہے اے پھر کمرہ اور اے کمرے دے اندر بھی علماریاں روشندان اے چمنیاں کمریں گرم رکھنواستے خوبصورتی واسطے ٹھیک ہے اور ایس کمرے دے اندر ایک ہی چمنیاں میری ایسٹم صندقائی دے رہی ہے اور میرے سجی سیٹھے ٹھیک ہے اور لیفٹ سائیڈ تے کتاباں دی علماری اور او دے نال خوبصورت دروازہ اور پھر دروازے دے بیک سائیڈ تے ایسی نکلانگے تے باتھروم شروع ہو جانگے اوپر دیکھو دیوار دے ہر سمت روشندان ہے ڈبل روشندان ہے ٹھیک ہے اور اے اوپر بالیاں شیطی رہاں دی جائیں چھت ہے بجلی دا کم ہے ٹیوب لائٹس دا پنکھے دا تاراں یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اور تباہ ہو رہا ہے لوگ انہوں اکھاڑ کے لے جا رہے ہیں آو جی ہونے دیکھو سامنے اچھا اے ہون پھر کمرے دے نال اٹیچ بات اے اٹیچ بات وہ پچھلی اٹیچ باتھنا لوگ کچھ واق ہے اے دنال تسی دیکھو پاس پیسن اور پھر نہانواز سے علیہ دا تو ایک سیٹ اپ ہے نور محمد صاحب پہلے اپنا تعرف کراؤ توسی اس کوٹھی نو کدھوں تو دیکھ رہے ہو تاڑی فیملی کدھوں تو ایتھ ہے میں جی تقریباً آدھی ہوش دے وچھ وی سال تے مہنو ہو گئنے اتھے رہن دے نون اس تو پہلے میرے نان کے اس پینڈ دے سن میرا نانا جڑا ہے اس کوٹھی دیں بنیاد رکھن دے وچھ اٹاں گڑیاں تے ٹوندے ہوندے سن ٹھیک ہے اس تو بعد پھر کوٹھی مکمل ہوئی ہون وی سال تقریباً اتھے رہن دے مہنو ہو گئنے اس کوٹھی دے واش روما دے وچھ وڈیاں وڈیاں کھورلیاں پہیاں دیاں سن جن دے سابن کوڑ کے تیو انگریز تے میمہ جڑا نو دے وچھ وڑ کے نا دے سن بارال ہون تے ختم ہو چکی ہے اسی تے کئی اتھے آئے نے جڑے انو چیک کرن واستے ہو انو اے ہو یا نہ بھی انو کوئی بناو گورمنٹ نو اکھو یا کوئی میمی ہے انو کوئی مکمل کرو یا کسے کام ماوے ہر چیز نو ایک پراپر طریقے نا مینٹین کیتا گیا ہے اچھا اے جڑے ایتھوں باہر دا راستہ ہے اور باہری سائٹ دے اگر اسی آوانگے تے اگین اسی لان دی طرف نکل جاوانگے ٹھیک ہے کوٹھی تو باہر آ جاوانگے اچھا اے جڑے نا اس کمرے دے وچ ایک تے علماری یہ ہے کہ جڑی چیزان دے استعمال دیا واش روم کپڑے سابون بغیرہ شیمپو بغیرہ ایک تے اے ہوگی دوسرا روشنی دے واستے سائٹ دے دوسری سائٹ دے شیشے دے علماری بنی ہوئی ہے اچھا اے شیشے دے علماری دے دوسری طرف باہر پورا لان ہے اور سب کچھ نظر آ سکتا ہے یعنی کہ اس کمرے دے اندر روشنی مینٹینس بھی خیال کیتا گیا ہے دوسری طرف بات لگا ہے اندر بھی ایک شیشے دا دروازہ یعنی کہ اوپر کر کے شیشہ لگا ہے اے اندازہ کیتا جا سکتا ہے آؤ سر یعنی کہ انہوں نے چینج کیتا گیا سارے سیٹ اپنا دروازہ دے اوپر شیشہ لگا کے اسے روشنی دا پراپر خیال رکھا گیا ہے اچھا ہونسی نکل دیا ہے کیونکہ اس کو اٹھیتے بہت سارے کمرے نے ڈال کمرہ پھر کمرے دینال کمرہ اور بیک سیٹ پرائیوٹ روم پرائیوٹ روم پھر بات بات دینال کچن اسے طرح جڑا ہے کہ بہت سارا سیٹ اپ ہے ہونسی نکل دیا ہے اس کو اٹھیتے پچھلے دروازے تو بار تاکہ اسییں جڑا ہوا لانچی بھی جا سکیے اس کو اٹھیتے دوسرے شیمہ بھی دیکھ سکیے دروازے بھی دیکھ سکیے تاکہ اندازہ کر سکیے کہ اس اچھا ایس دروازے جنہیں بھی کوٹچی دروازے لگے ہیں سارے ان لوگ سسٹم میں ان سپرنگ سسٹم میں تاکہ آٹومیٹک بند ہو جائے ہیں جالی لگی ہے ایس سپرنگ ہے یعنی کہ دروازہ آٹومیٹک بند ہو جائے ہیں ٹھیک ہے پھر اوست اللہبہ پچھے جیڑا دروازہ ہے ان لوگ لگا ہے ان ہینڈل لگے ہیں ان چٹکنی لگی ہیں شیشے لگے ہیں یعنی کہ واضح دیکھو جن کے چیزیں جڑیاں ہیں پراپر جڑیاں لوگ انہوں اتار کے لائے گئے ہیں آج بھی لوگوں نے زینت نیش ہے وہاں شکر ہے ہیجتہ کے محتلگی ہے ٹھیک ہے ایس جڑا سپرنگ ہے دیکھو آج بھی کامیاب ہے اور انہوں زنگ جڑا ہے اس ہاتھ تک نہیں چمر سکیا اے دیوار نو اگر تسی دوبارہ دکھا سکو تو میرے خیال سے زیادہ واضح تسی دیکھ سکتے ہو دیکھو بارشاں نے کنی بارش ویسے ترحمت ہوں دی ہے لیکن کسے والے زحمت بھی بن جان دی ہے بارشاں نے کنی تباہی مچا آتی کہ پورے دا پورا ایک دیوار جڑی ہے انہوں نے کی حالت ہو گئی ہے اچھا ہون آ دیکھو بڑے دروازے بڑے دالان وہ ایک وجاہت دی اکاسی کرتے ہیں اچھا اے جی مین کمرہ ہے کرنل صاحب دا یا جڑا بھی پورے سیٹ اپ انہوں کنٹرول کر دا سی گا اے کمرہ پچھو پرائیویٹ نکل دا ہے اے دروازہ جڑا ہے انہوں نے اے دروازہ دیکھو پچھے شیشے دے دروازہ لگایا ہے گفر جالی والا دروازہ لگایا ہے اور لکڑی دا جنہا بھی کام ہویا ہے اے ایسی تورماندروں اے کمرہ دکھا چکی ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے بار لے کے آئیے گئے ہیں اے دروازہ لگنے چاہیے دے کہ اندروں باہر نظر آن دے کہ باہر کی کام ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں نظر رکھنے سے باہر اندر نظر نہیں جان دی ہے ٹھیک ہے روشنی تا پراپر سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اور اگر کیونکہ لائٹ اوزمانے چینی نہیں سکی تو انہوں نے جالی دار دروازے بھی لگائے رکھیں اچھا ایک لڑا پھر ادھر نال نال اٹیچ بات نے کیچن ہے سارا کچھ نہیں اے سجے پاسے بھی بات ہے میرے دے اور خبے پاسے بھی بات ہے ٹھیک ہے دونے طرف بات نے جڑے پچھلے کامریانوں جڑا اٹیچ ہوئے ہیں ایک سامنے جڑیاں سانوں ٹوٹیاں پوٹیاں نظر آرہی ہیں ٹینکیاں وغیرہ ہیں اے کیسی گا ہے اے در سامنے کیسی گا ہے پانی دا انتظام ہے گا سی پانی گرم کرن واسطے آمام لگ گئے ہوئے ہیں پانی گرم اندر کوٹھی سپلائی اندر کوٹھی سپلائی اندر کوٹھی پانی واسطے آمام لگا ہے ٹینکیاں موجود ہیں اس کوٹھی دے شمال طرف جڑا کہ لو کہ ایک پرائیویٹ حصہ سی گا ہے اس کوٹھی دے اور اس کوٹھی دے جناوی باہر دی طرف یعنی کہ اندروں لوگ باہر طرف آنے سی گئے انہا وہاں سے جناوی دروازے لگے سی گئے تو سی دیکھو کہ انہیں خوبصورت دروازے ہیں اور انہا دی ایگزٹ کینہی زبردست ہے اور اے جناوی ایریا ہے سارے در سارا بڑا اٹریکٹیو ہے ٹھیک ہے اور ایک گل ہور بڑی زبردست ہے کہ اس کوٹھی دے چاروں طرف برامدے بننے ہوئے سی اور انہا برامدیاں جو بیٹھ کے ڈسکیشن سوندیاں سی گیاں اور ایک گلہ پراپر یعنی کہ انہاں لوگانے دسیاں جڑے تھے اندرے صداد فیملی جلال پرشیف والی اور انہاں نے دسیا ہے کہ ایتھے اسی بیٹھ کے سارا دن میٹنگز کردے سی گے لوگانوں میل دے سی گے کچھ لوگ دوسری سائٹ تے بیٹھ دے سی گے کچھ اے برامدیاں جو بیٹھ دے سی گے کچھ پچھلے برامدیاں جو بیٹھ دے سی گے اور اس سارے پاسے پرنالے بنے رہنے تسی باہری طرف جاؤ گے پرنالے دکھانا پلرز بنے رہنے اور میں کہنا تسی میرے والی سائٹ تو آکے پلر دکھاؤ سامنے پلر بڑے اٹریکٹیو نے میرے لیفٹ رائٹ سامنے دیکھو تسی جدھر بھی جاؤ گے گول نکشو نگار بچ پلر نے ٹھیک ہے اور رائٹ سائٹ تے بھی پلر نے اوپر سائڈن تے بھی پلر نے یعنی برامدے جڑنے پلر سے کھڑے کی تے گئنے اوہ صرف مقصد ایک ہوادہ سرکل ہے ٹھیک ہے ہون اسی باہری طرف آنے ہاں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ عیدہ جنابی روشنی دے انتظام نوں مینٹن رکھن واسطے یا پانی دے نقاس واسطے کی طریقے کار اکتیار کی تے گئے انہیں جس وجہ تو ایک کوٹھیر واقعی نو لاکھر پر کھر چایا کیوں ہے اس کوٹھیر نو لاکھر چایا اب ایک کو عیدے پر نالے عیدہ باہری جنہی بھی خوبصورتی ہے وہ اس کی اکاسی کر دی ہے کہ واقعی ایک جڑا ہے دیدہ زیب چیز سکے یہ واقعی کسی سٹیٹ تا ہیڈکوارٹر سکا یہ واقعی کسی سٹیٹ تا کہہ لو کہ ایک مرکز سکا جتے سارے جس سارے لوگ بیٹھ کے اپنے مسائل دا حل کر دے سکے تسی ہی گھل دیکھو کہ انکل جی نور محمد صاحب کا صاف کران دی کوشش کر رہے ہیں ایک بقاعدہ سٹیپ بنے ہوئے انہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ایک تھڑا ہے تھڑے دے اوپر بقاعدہ ایک انچائی تے کوٹھی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پانچ سٹیپ نے سیڑھیاں اور سیڑھیاں چڑھ کے اندر کوٹھی چایا جاتا ہے میں ایک گل ہور کردہ جامت اسی باہری طرف دیکھو کہ برامدے تو جیمی باہر ہے خوبصورت بیل بوٹے لگائے گئے انہیں ٹھیک ہے اور بیلان لگائیاں گیاں بیلان اوپر چار دیاں سیڑھیاں جڑھی اس کوٹھی دی خوبصورتی سی گئی میں جامعہ کتان دوسیا اے دے واستے دوسرے باہری کنٹری تو پودے منگوائے گئے سیگے اور بیلان مگوائیاں گیاں سی آج دے تھے لگے ہوئے پودے جڑے نے وہ ہے جو بھی تُسی دیکھو کہ کچھ بڑے جاندار نے مضبوط نے اور انہ دی جڑھی ساکت دا اندازہ تُسی لگا سکت دے ہو زولوجی سمجھ دینے پلانٹس سمجھ دینے انڈرسٹینڈ کریں گے کی چیزیں تُسی دے سامنے جتھے کیکٹس دکھا رہے ہو سامنے بھی خجور دے جڑے درخت نے وہ سک چکے نے تباہ ہو چکے نے اونا خجور دے درختان دی بیک سائیڈ دے تُسی دیکھو امبانہ باگ ہے اے نا دی کون رکھ والی کار ہے کچھ بھی نہیں ہے سارا ایک تباہی دی نظر ہو رہی ہے اے اندھے مجود ہر شئے اپنے مالکانوں مالکانوں اڈیگ چاہے اپنی پچھان آلیاں دی آس چاہے کہ کد او لوگ آن اور اس چیز دی رکھوالی کریں اس چیز دوں جڑے انہوں سہارا دیں آو جی ہونے سے چلیے اس نولکی کوٹی دے کانفرنس روم وچ جتھے سارے لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر دے سیگے پنچائت کر دے سیگے اس علاقے دے فیصلے کر دے سیگے ڈسکائنس ہونے سے گیاں تین سو سٹھ مربع ہیں دی جنی بھی ڈسکائنس ہی اس جنی عدالت لگ دی سی جنی کے چیری ہونے دی سی پرائیوٹ میٹنگز ہونے سے گیاں او ایس کمرے پیچھونی ہے اسی ایو دا کانفرنس روم میں ہے ایتھے سارے شواہد موجود سیگے ٹیبلز بہت زبردست پینٹنگز بہت زبردست فرنیچر بہت زبردست چیرز بہت زبردست ریکارڈ دے تو سی دیکھو کہ علماریاں جیڑیاں نے بنیانے پراپر ایسی ایتھو لیفٹ تو شروع ہونے ہیں دیکھو چروکے بنیانے کیڑے کوبسورت دروازے ہیں اندہ جنی بھی نکشو نغار ہے پردیاں طور پردی انتظام سیکھا تو سی دیکھو یہ صرف گلی باتی نہیں ہے اب ایک ہو ایتھے چوکٹان گئیاں گیاں ستاکہ در پرتے لگائے جان ٹھیک ہے بجلیدہ سیٹ اپ سیکھا اور ایتھا ت سی دروازے ہیں تو بات کھڑکیاں کھڑکیاں تو بات یعنی کہ کہلو کہ بووے باریاں بنے رہے اپنا ہی ایک اکس راکھتے سکے ایدی چمنی جائمے کہ ہر کمرے چمنی ہیں یعنی کہ کانفرنس روم میں ایچ بھی چمنی ہیں کتابانی علماریاں ریکارڈ روم نو مینٹین کرنے واستے اپس طلابہ بجلی دان انتظام توڑے سامنے وہ کسی تو لکیا چھپیا نہیں ہیں ٹھیک ہے جی بجلی دان انتظام تو بات پھر دروازے دروازے اندے اوپر چھتاں ہجے بھی مضبوط اور لڑیاں نے اپنا موجود نہیں لیکن جو تو بارش دا پانی اوپر رک جاندہ ہے اوپر چھاتی بھی تبائی پڑ دیاندہ پراپر انتظام تاکہ پرائیویٹ میٹنگ پرائیویٹ روے روشنی دا انتظام دا بھی کسی وقت ہر چیز دا خیال کیتا گیا خواہ چلے دکہ میں انہوں کیتا جاوے کور کیتا جاوے کس طرح اندہ خیال رکھا جاوے او جی او نسی ایس کانفرنس ہوں تو بھائی رہنے ہیں اور بھائی جا ایت میں دسیا کہ اس ٹائم دیت لاکس نے ہینڈل نے ایس نو لکھی کوٹھی دی پوری دی پوری رکھی لئی سارے سامان دی کور کرن لئی ریکارڈ نو مینٹین رکھن لئی تاکہ ہر چیز پرزرور ہوئے بہترین لاکس لگے گئی دروازے ہیں دیل لاک لگے گئے اندرچہ بھی لگی گئی چٹکنی لگی گئی چٹکنی تو لاوک دے دیکھو کبزے لگے گئے اوپر پھر چٹکنی لگی گئی سائیڈ کبزے تسی دیکھو بڑے زبرتست اپنا حییت دے حساب نل بڑے سٹرونگ ٹھیک ہے وہ آج دے ٹائم دے اینا شاید زنگ لگ جاندہ لیکن اے آج بھی اپنا مجود نے اور اپنی مجودگی دا احساس تلاریاں نے اگے ہونا سی پھر دوبارہ واپس نکل دے ہیں اچھا جائمے کے پہلے درسیاں انیس سو چوبی جدو پان پجلی گا گنگا رام پاور سٹیشن رنالا اپتدا ہوئی ایتھے بجلی آئی اور بجلی دا جنہ بھی سیٹ اپ کیتا گیا وہ تاڑے سامنے ہیں اے اوپر بٹنا والا بورڈ ہے اور ادھے اوپر لکڑی دی جنہیں وائرنگ کی تھی گئی ہیں اور تاراں بھی اوپر ٹکیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اے ہو جی تو انہوں کی تھی میں کرنا ہوں کہ بڑیاں بڑیاں کوٹھی ہیں نور محل وغیرہ ویچی اے ہو جی تو انہوں ارکیٹیکچر نظر آئے گا اور تسری انہوں بڑا انجوائے کرو گے اچھا اسی ہیجے تک اس کوٹھی دے چاند کمرے ہی دیکھ سکیں ایک کانفرنس روم دیکھیا ہے کچھ باہر دا حصہ دیکھیا ہے پھر اگین کو ان کے اسی ڈرائنگ ڈوم چاہ گئے ہیں اس ڈرائنگ روم ان کے اسی ایسا نظر دیکھیا ہے سب پہلے کور کر چکے ہیں اس پرواپر ، فرش تھے یعنی که پوری کوٹھی دا ایک ریڈ کلر فرش یعنی ک میں آپ دیکھئے ہیں لیکن ہونسارے جا سارا بارشت پانی دے وہ اندر ضرور م آنکہ جائے جامعے تو ان کے اسی کام زمین ہے اگر اسی جامعہ دیا جائے گا ٹھیک ہے شراب نوشی بھی بڑے اپنے اروج دے سی گئی کیوں کہ دیکھو تسوی نشانات جڑے نے ڈائننگ ٹیبل دے وازے نے کلیئر نے ٹھیک ہے اور سائیڈ جڑی ہے اور پھر چمنی پھر اوپر پنکھے دیکھو بریٹش ٹائم دے جب یہ موجود نے ٹھیک ہے پنکھے جڑے نے شو تو بغیر نے ٹھیک ہے ہاں تو اے جڑے ہیں ان کے کافی وزن ہی نے اے صرف اپنے وزن دی وجہ تو ایتھے موجود ہیں باقی دے لوگ کی لائلو کے لائے گئے نے تقریباً بیس سے پچیس کلو گرام وزن ہے اور بغیر کپیسٹر کے ٹھیک ہے جی ایک اور چیز دکھائیے جیتھے کیا جاندہ ہے کہ ایتھے چکوزی سی جیتھے برطن گرم ہندے سی گئے پھر انہیں سالن یا جو بھی لوازمات سی کان پھین دے وہ پائے جاندے سی گئے کیونکہ کچن دے نال ہی اٹیچ ہے ٹھیک ہے اور ایتھے سارا پراپر علماریاں کیا جاندہ ہے کہ کچن بھی ہیں اور ایتھے چکوزی بھی ہیں اور ایتھے سارے علماریاں ڈینر سیٹ وغیرہ سارا ایتھے سجایا جاندہ سی گئے انہیں علماریاں بیچ اور ایتھے گرم کیتا جاندہ سی گئے اے چمنی ٹائپ کہلو یا ہاتھوں نواز سے کہلو یا پوڑا دن کہلو جو بھی ہے ٹھیک ہے اس چاروں پاسے علماریاں نے اور باش بیسن ہے ٹھیک ہے اور اس چیز اب بلکل واضح ثبوت ہے کہ ایک کوٹھی ایک جیندی جاگتی ہے تاریخ راکتی سی گئی ہوں تو سی دیکھو اے کیوں نہ اجڑے جیس کوٹھی دے تالی لوگ لاکھ لائے جاندہ دیکھو اسی ایس تو پہلا ایک تالا رکھایا ہے ایک تالا ایوی ہے ٹھیک ہے اور تالی جتے لاکھ لائے جاندہ کبزی لاکھ لائے جاندہوں کوٹھی ختم ہونا کیوں نہ ہوگئے اچھا اے ایسے ہی نو لکھی کوٹھی دا کچھن ہے اے کچھن اس کوٹھی دی چار دوباری دے بچی ہے لیکن کوٹھی دی بیلدنگ تو باہر ہے تو سی دیکھو کہ اے کچھن دے بچ کھانا باندہ سی اور پیچھے برامدہ سی اس برامدہ تو ہو کے او چکوزی والی تھان جاندہ سی گا جتے برطن پلیٹان گرم ہوتی ہیں سی پھر اونا چی سالن پایا جاندہ سی پھر اگر جاندہ سی وہی تیریزن ہے وہ ٹائم لکڑا نا سی گا جاتا گا گیا جاندہ سی گا لکڑا نتے گانا کھانا پاکتا سی گا اور ٹائم دے بچی ہے یعنی حد ادب دے اس قدر خیال رکھیا گیا جاندہ سی گا توسی اس دے اطراف فیر فرہ سکماؤ گئے تو برامدہ تیا نظر آنگے تو برامدہ اس کٹھی دے ہی نے جو اس دی شانو شکر دا واضح ثبوت نے زمین کلر سی اور کلر ہے وی اور کلر دا واضح ثبوت ہے اس کوٹھی دی تباہی دا بھی ایک سبب بان رہا ہے کہ ایدے تے کام ہونا چاہید ہے جدو تاک کوٹھی سی گی ایدے تے پراپر کام ہوندہ ہے ٹھیک ہے ایدے تے ملازم سی گے جڑے اس کلر نو ختم کرن واسے کم کر دے رہنے سی جدے کمیکل وغیرہ لگان دے رہنے لیکن دو ہزار چودہ تو بعد ایدے کوئی راکھی نہیں ہے شاید اپیلر گرن تو خدا نہ کرے کوٹھی بھی تھلے اس لئی ایدے بہتر کام کرنی ضرورت ہے اچھا ساڈے کل موجود نے نور محمد صاحب جڑے سپنڈ دے رہائشی نے ایدے مقامی نے جنہ دے ابا اجداد نے اس نو لکھی کوٹھی تعمیر چیزہ لیا تو آپ بھی اس نو لکھی کوٹھی دیاں رون کان تو واقف نے ایدے روشنیاں ایدے اکھیاں نے آفے کیاں شاید ایدے اکھیاں گواہی دیں ساڈے آج دی گالنوں نور محمد صاحب تسی کی کہندے ہو اے نو لکھی کوٹھی کیوں بنی کن نے بنائی کس لی بنائی اے جی نو لکھی کوٹھی کرنل کال نے بنائی سی علاقہ ہے جڑا نا یہ غیر آباد آیا سی تھی آباد کرن واسطے انہوں گورمنٹ جڑی برطانیہ کو متنے اتھے پیجیا سی اس دور دے وچوں نے اتھے تمبو آگے لائے جن دے نا تے تمبو مشہور ہویا پینڈا او دو بعد جڑا نا پھر کوٹھی مکمل ہوئی کئی سالان دے عرصے چے مکمل ہوئی ہے ان دے تے اس دور دے وچ نو لکھ رپیہ لگا سی جڑا آج دا نو عرب بھی نہیں یہ کوٹھی بنا سکتا ان دے وچ سونے چاندی دے برطانہ تکر ہیں انسان جگ گلاس ڈونگے چمچاں پلیٹاں سب کچھ ایسی بارال انگریزان دے جان تو بعد پیران دے جان تو بعد عرصے ہی اجڑ گئی جڑا اتھو دا نواب میر شاہ ایسی جن دے دور چے ایسی او دو پچھے پھر جڑا نا ختم اندھی اندھی مونتے جڑا نا اجڑی پہی ہے ایس کوٹھی وچ کی خاصیت ہے کہ انگریزان نے انہو انہا انویسٹ کیتا نو لاکھ رپیہ دے ہوتے لاتا ایس تو لاوہ اوہول بہت کچھ تعمیر کر سکتا ہے کیا ایس کوٹھی تو لاوہ بھی انہا نے کچھ تعمیر کیتا بڑیاں کوٹھی ہیں انسان اندھی ایس صرف انگریز دے آدھے ریش واس تے ایڈ کوارٹر ہوندہ ہے ایسی اندھی آسے پاس اور بہت زیادہ کوٹھی ہیں انسان جن دے بیچوں ملازمین مونچی رنڈے ہوندے ہیں انہا کہ اس کوٹھی دے پچھے دوسرے پاس سے دو کوٹھی ہیں ہوتے ہیں جنہاں تے آج کل وائی بی جی کیتے جاندی ہے او کوٹھی ہیں کتے سے کیا کچھ گودام بھی سی گئے اس کوٹھی نال ہاں جی انہاں تا گودام بہت بڑا گلہ ہے ایسی پینڈ دے بچے سانہاں اندھیاں کوٹھی ہیں بے شماری کوٹھی ہیں انسانہ ایس تو لاوہ ایس پینڈ دے نال کنے اس کوٹھی دے نال پینڈ دے لگتا ہے تمبو او دے وچے کینے کے رہائشہ دے کنے کے کارنے ہون دے بہت زیادہ جی دے ہیں ہوندے ہیں مرلے گورمنٹ انہے ورطائیاں تو ہوندے کام از کام چار مربع پینڈ ہو گیا ہوندے چار مربع ہو گیا پہلے کینہ اسی گیا پہلے ایک مربع پینڈ ہے صحیح ہے اور اس کوٹھی جیڑی کلیانہ سٹیٹ دے ایک مرکز سی گیا اسے کنے مربع زمین سی گیا تین سو تے سٹھ مربع ایس ایوہ کوٹھی دا پہ ہون اس کوٹھی دا جاننے کہ تین سو سٹھ مربع اینا حساب تین سو سٹھ مربع اینا لیندن اس کوٹھی جبے کیوندہ سی گا تے او ہون تین سو سٹھ مربع کیا اس کوٹھی دا دیندار ہے ہون تے جی ایس ٹیم تی آرمی دے کنٹرول ہے چاہ جڑے میجر کرنل جرنل ریٹائر ہوندنے انہوں دیندنے دسان سالان دی ریلیز واستے تے ایک اوٹھی ہون کولیانا سٹیٹ دا حصہ بن گئی ہے تے تسی کی سمجھ دیو ایک اوٹھی ہونے اپنی جنی ڈگی تٹھی حالت چاہے کیا انہوں بحال کرنا چاہی دا ہے ایتھے کی بننا چاہی دا پینڈا لیند کی ضرورت ہے پینڈا لیند اس تو کی آس رکھتے نہیں کہ ایک اوٹھی کی بن سکتی ہے ایتھے کوئی بھی ریسٹ آس بنالا یا کوئی ایسی جڑے نا گورمنٹ آدھا بہترین کر سکتی ہے اندہ سسٹم سکول بان سکتے نا کالج بان سکتے نا کوئی نا کوئی جڑے نا اور نہیں تے جڑے نا شادی آلی بنالا دین تا دنیا ایتھے جڑے نا شادی آلواز تے یہ نو بوک کیتی رکھانگے بیلکل جی دیکھو ایتھے شانو شوکت نو سامنے رکھتے ہوئے ایتھے آرکیٹیکٹر نو سامنے رکھتے ہوئے ایتھے موجود رومز نو سامنے رکھتے ہوئے ایتھے موجود جنہاوی چمنیز نے لائپڈری ہے ایتھے جنہاوی ریکس نے بوکس دا جنہاوی سیٹ اپ ہے فرش نے اوپر چھتا نے سار چیز بڑی دیدازیب ہے بڑی دلکش ہے بڑا ویکھنالی آکھ جڑی ہے وہ ایتھے تو اولے نہیں رہ سکتی میرا ریکسٹ ہے بیکھنا لیا تو بھی کہ تاکہ وہ دی آواز اٹھان اور جڑے اربا بیک تیارنے گورنمنٹ ہے اور دوسرے جن جڑے بھی لوگ ایتھے واسے کچھ کر سکتے ہیں جڑے ہسٹورک بیلنگ واسے کچھ کر دینے ایک اپنے ہیریٹیج نو اپنے کلچر نو پریشتف کرنے سے کچھ کم کر سکتے ہیں انہا تو ریکسٹ ہے آؤ ساڑے بان بیلی بنو ایتھے واسے کچھ کرو اپنی ثقافت نو بچاؤ اپنے کلچر نو بچاؤ ایتھ ہیریٹی ہونا دے نالا ہر دم ہونا دے نالا اور انہوں اپنے بحال کر کے اس لطا کے واسے ڈسپنسری بنا سکتے ہیں ہسپیٹل بنا سکتے ہیں ریسٹ ہوس بنا سکتے ہیں ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنا سکتے ہیں ایک لائبریری بنا سکتے ہیں ایک ریسرچ سینٹر بنا سکتے ہیں بہت کچھ بن سکتے ہیں تاریخ قدیوی اپنا کوئی پکا پیڑا جو ہے پوائنٹ نہیں رکھتی ہے کسے نکتے تے نہیں رکتی ہے تاریخ آن آلیاں واسے ایک روشن مہیا کر دیا ہے تاکہ آن آلی لوگ انہاں پیران دے ٹورکے انہاں رامان دے ٹورکے سچائی دی تلاش اپنا سفر جاری رکھیں نو لکھی کوٹھی نو ویکنیاں میں نو آج ساتوں اٹھ سال ہو چکے ہیں میں ہر سال ہر تینا چوان چھے ہیں مینے بعد اتھے آن آئینو ویکنیاں میں اپنے اکھیں اپنے اس تاریخی ورشے نو ختم ہوندیاں ویکنیاں میں اندھی جد و جہد کر رہیاں کہ اپنے تاریخی ورشے دی حفاظت کی تیجاں جاوے انہوں پرزرب کیتا جاوے انہوں اچھے طریقے نہ انٹروڈیوس کیتا جاوے اسی اتھے کھڑے ہو کے جن نیوی گال کیتی یا اس تو پہلا جن نیوی گال کیتی ہمیشہ ایک قدم اگے واد رہیاں آج بھی بہت کچھ نمازی خنو ملیاں امید ہے آئندہ بھی ایدی راچ ایدی واسطے نویاں شماں دی تلاش رے گی بہت ساریاں پرانیاں گلناں گلت بھی رہیاں ہو سکتا آج جن نیوی گال کیتی آن آلی سچائی دے سامنے آج دی کال پھیچ نظر آوے اسی خوج دی تلاش ویچ ایک نمی چیز دی تلاش ویچ جدو جہد کر رہے ہیں توسی ساڑے ساتھی بنو اگ توسی ساڑے دوست بنو اپنے کلچر نو اپنے لیکٹریچر نو اپنی ہسٹری نو اپنے آرکیٹیکٹ نو پریزف کرناس دے آہو ساڑے بان بھیلی بنو وزڈم دا ساتھی بنو اور اپنے اس تاریخی ورسے نو بچان لے ساڑے دوست بنو میرا نام محمد احمد بنوازلگنی ہے میں اکاڑے رنے ہیں اکاڑے دی تاریخ میرا ایک پیشن ہے سوفٹر انڈیننگ میرا پروفیشن ہے اور اکاڑے دی تاریخ دے ہی میں کام کرنا ہوں جو میں لکھنا ہوں اکاڑے لے ہی لکھنا ہوں جو میرا ایک مان ہے مان سچے عشق دہ ہے ہم نردہ تعویٰ نہیں تینکیو